اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرمی میمبرز کیسے آپ سب لوگ بلکم بیک جو میرے چینل بلکم بیک جو میرے چینل بلوگنگ سٹارٹ کی ہے جیسے ہی میں نے اپنا چینل اس کو بنایا اس کے بعد کچھ ٹائم میں بیسی ہوگی میری اسپین آگئے کہ پاکستان نیکسٹ اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ایک ون ویک سے میں نے اگین سٹارٹ کیا بلوگنگ کرنا اور آج میں ساہل کے ساتھ جا رہی ہوں مال آف سرگودہ ساہل سا میں آپ ویٹ کر رہے ہیں کیس اس سے نکل نہیں رہی ہیں آپ آ رہا کہ کیس نکال اور پھر ہم لکھ چلیں آج میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں مال آف سرگودہ وہاں پہ جو ترکش میچک آئس کریم وہ تو ٹویسٹ کرتے ہیں وہ لوگ ان کا سٹرول ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے لے کے جانا ہے کافی ٹائم سے میں نے اس طرح فرمس کیا ہوا تھا کہ اوکی ہم مال آف سرگودہ جائیں گے اور وہاں پہ جاتیو ویڈیو بنائیں گے اور آئس کریم بکھائیں گے تو آج پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے سرور لے کے جانیار میں یہ وہاں پہ ویڈیو بنائیں تو سب سے پہلے میں نے خود ٹائم کیا پھر اس کے بعد ساہل کی ویڈیو بنائیں تو یہ ایک بہت سب فن ہو جاتا ہے جب سم ٹائم آپ بھور ہو رہے ہیں گھر میں تو آپ کو نکلنا چاہیے گھر سے باہر تھوڑا انجوائے کرنا چاہیے جس سے آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے میری طویعت کافی ٹائم سے چھیک مہی تھی اور اینجیے سمجھ لے کے بس میں ایک ٹراما میں چلی گئی تھی اب اس سے نکلنے کے لئے اینجیے سوچ ہے کہ میں تھوڑا سا انجوائے کروں گی فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ فیملی کو ٹائم دوں گی فرینڈز کو ٹائم دوں گی تاکہ میں بلکل دوائیاں سے ایکٹیو ہو کے آپ کو میکپ کی ویڈیوز بنا سکوں آپ کے لئے بیوٹیشن کورس آپ کو سٹارٹ پر واسط ہوں اور آپ کو بھی کار بیٹھے فائدہ ہو میرے ویڈیوز دیکھنے کا ویڈیوز دیکھنے کا آپ لرننگ کریں اس چینل سے اور انجوائے بھی کریں اور یہ دیکھیں جیسا کہ یہ ایک بہت مزے کا ٹویسٹ ہوتا ہے یہ ترکیش آئیس کریم کا پہلے یہ ترکی میں تھا پھر اس کے بعد ڈفرنٹ کنٹریز میں پھر پاکستان میں جب آیا تو ڈفرنٹ سٹیز کے بعد اپ سرگودہ میں بھی مول آف سرگودہ میں یہ ان کا سٹرول ہے اور یہاں پہ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں تو اسے بس ایک ہینڈ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے کون کو پکڑنا ہوتا ہے وہ نہیں پکڑنے دیتے گا جب آپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح ٹیشو کے ساتھ بہت مزی کی چیز ہے آپ بھی ضرور چاہیے گا جو سرگودہ میں اس کے علاوہ جو ڈفرنٹ سٹیز میں اپنے سٹیز میں جاہیے گا اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جاہیے گا اور ضرور ویڈیو بنایے گا بچے بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ ساحل میں تو ان کے ساتھ ویڈیو بھی بنایی پچیز بھی بنایی اور بہت سا انجوائے کیا اور بھی فملی کے ڈیفرنٹ بچے تھے جنہوں نے بہت انجوائے کیا اور ویڈیوز بنایی میں اگر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا مہم دعا کیجئے گا میں بلکل مکمل طور پر صحیح سے آپ ہو سکوں اور ٹویٹ جیسے ہی میں صحیح سے آپ لکھے ہوگئے آپ کے لئے میک اپ کی ویڈیوز بنانے سٹارٹ کرتا ہوں گی ہی سٹائلنگ، میک اپ اور سیلون سے رلیٹی ڈیفرنٹ چیزیں جو کہ آپ کے لئے بہت خائرمن ثابت ہوں گی چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیوں کو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا ہو سکے جب فری ٹائم ہوتا ہے تو اپنی فائملی کو اپنی بچوں کو ٹائم ضرور دیا کریں ان کے ساتھ انچوائی کیا کریں ان کو بھی انچوائی کیا کرویا کریں اور آپ کے بچوں کا آپ سے بڑا کوئی فائن نہیں ہو سکتا کوشش کریں ان کی اتنی فائنڈشپ باہر والے بچوں سے کرنے کے بجائے ان کی زیادہ سے زیادہ فائنڈشپ آپ کے ساتھ ہو ہمارا افسر گودہ میں اس کے راگ اور بہت سے بینڈز ہیں شوز کے ڈریسز کے ڈیفرنٹ طرح کیونکہ سرگوڈہ میں یہ یونیورسٹری روڈ پہ ہیں انتیاز بھی ہے اس میں وہاں پہ بھی آپ کو گروسری بہت اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو گروسری کا اور ان سب چیزوں کا پہ بھی ریسٹ کروائیں گے سرور اپسی پہ میں آسائل ایک رکشے پہ بیٹھے دیجئے دیکھیں جیسا کہ آپ دے سکنا ہے کہ ہم دنوں نے آٹوں میں بیٹھے اور ہم نے یہاں پہ بھی خوب انجوائی کیا بہت دنوں کے بعد جب یہ سمجھنے کے مہینوں کے بعد میں نے آٹ تھوڑا سا انجوائی کیا اپنے بتیجے کے ساتھ اور تھوڑا سا میری روٹین چینج ہوئی اور میں نے بھی واپس روٹین جس کی لائف جو انہا گزار نے سٹارٹ کی ہے ہم یہاں پہ ہی تھے تو ساہل نے کہا کہ مجھے گول کو پکھانے ہیں میں نے کہا کہ ہم گھر پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ گھر کے پاس جو ہمارے ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ ہم چاہیں گے فاسٹ فول بڑا اور وہاں پہ ہم گول کو پکھائیں گے وہ کہ مجھے اور ساہل کو بہت زیادہ گول کو پکھانے ہیں کہ اللہ میرا خراب تھا جب میرے یہ گول کو پکھائے اس سے آپ میری آواز سن کے آپ کو آئیٹیا ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ خراب ہو گیا تھا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں اشار رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تالہ نیکس چلد ہی کسی نیو ویلاغ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور بہت سی آپ کو لرننگ کلاسیز بھی دیں گے انشاءاللہ چلد ہم بیوٹیشن کورس کی کلاسیز سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم لیے آپ کو کچ اپنا کچھ سکھائیں جو کہ آپ کی کام آسکے